ارفان خان کی پوری کہانی فرش سے عرش تک پہنچنے کی ایک مثال ہے لیکن کہتے ہیں نا شہرت کامیابی اور ہر کسی کے پیار کو کبھی کبھی نظر لگ جاتی ہے اور یہی ہوا ارفان خان کے ساتھ ارفان خان جس وقت اپنے کریئر کے پیگ پر تھے اسی دوران انہیں لگا سب سے بڑا جھٹکا ڈاکٹرز نے ارفان خان کے ساتھ شیئر کیا کہ انہیں ہے ایک ریئر فارم آف کینسر اور انہوں نے ترنٹ اپنے فانس کے ساتھ 5 مارچ 2018 کو یہ نیوز شیئر کی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے ارفان wrote sometimes you wake up with a jolt with life shaking you up the last 15 days my life has been a suspense story little had i known that my search for rare stories would make me find a rare disease i have never given up and have always fought for my choices and always will my family and friends are with me and we are working it out the best way possible In trying times, please don't speculate As I will myself share with you my story within a week 10 days When the further investigations come with a conclusive diagnosis Till then, wish the best for me Irfan Khan کے شبد ان کے ہر چہنے والوں کے لیے کسی برے انسیڈنٹ کی آہت سے کم نہیں تھے لیکن as Irfan wanted, everyone prayed for Irfan Khan's health اس مشکل کی گھڑی میں بھی Irfan نے زندہ دلی دکھائی London میں لگ بھگ ایک سال تک ایک فائٹر کی طرح Irfan, Neuro Endocrine Tumor جیسی Deadly Disease سے لڑتے رہے اس بیچ, Bollywood کے ہر ایک سٹار نے Irfan Khan کے جل سے جل ٹھیک ہونے کی دعا مانگی اور سبھی کی دعا رنگ بھی لائی جب 3rd April 2019 کو Irfan Khan نے اپنے comeback کی announcement کر دی یہ خبر Irfan Khan کے فانس کے لیے کسی بہت بڑی خوشخبری سے کم نہیں تھے Irfan Khan نے لکھا or maybe somewhere in the pursuit of winning we forget how much it means to be loved in our vulnerability we are reminded As I leave my footprints on to these steps of my life I want to pause to be grateful for receiving your immense love and support It soothes me in my process of healing So I travel back to you thanking you from the bottom of my heart اپنے اس پوست کے ٹھیک پانچ دن بعد یعنی 8 اپریل کو ایک پکچر شیئر کرتے ہوئے ارفان خان نے اپنی کمباک فلم انگریزی میڈیوم کو اناؤنس کر دیا ارفان نے لکھا GMB serving since 1900s it's going to be fun to tell another story hashtag انگریزی میڈیوم coming soon with Mr. Champak ji آ رہا ہوں پھر entertain کرنے سب کو hashtag it's time to know Champak ji hashtag انگریزی میڈیوم ارفان خان کے اس سوشل میڈیا پوست کے بعد فانس کو بھروسہ ہو گیا کہ ان کا فیوریٹ سٹار healthy ہو کر فلم سیٹ پر لوت آیا ہے لیکن اس کے بعد فیبروری مہینے تک ارفان خان کے سوشل میڈیا پر ہمیں کوئی پوست نہیں دکھا پھر اچانک ارفان خان نے اپنے فانس سے انگریزی میڈیوم دیکھنے کی اپیل کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر دیا ارفان خان کا یہ ویڈیو کافی ایموشنل تھا جس میں خراب طبیعت کی وجہ سے وہ پرموشن میں شامل نہ ہونے کی بات کرتے نظر آئے اور فانس نے ان کی ان باتوں کو دل سے سنا اور وہ انگریزی میڈیوم فلم کو دیکھنے گئے لیکن پھر کرونا وائرس لکڈاؤن کی وجہ سے اس فلم کو فانس تھییٹر میں نہیں دیکھ پائے اور اسے OTT پلاتفارم پر ریلیز کیا گیا جہاں فانس سے ارفان کو اتنا ہی پیار ملا لیکن اس پیار اور لاد کا سلسلہ یوں ہی چلتے رہتا کہ 29 اپریل 2020 کو سب کی آنکھیں نم کر کے ارفان سب کو چھوڑ گئے ارفان خان کے جانے کا غم انڈسٹری کے ہر ایک سیلیب میں تھا ہر ایک سیلیب نے ایسے ایسے ایموشنل پوست شیئر کیے جسے دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے کہ سب ہی ارفان سے کتنا زیادہ پیار کرتے تھے موسیقی ارفان خان کی اس مشکل کی گھڑی میں ان کی فلم انگریزی میڈیم کی ٹیم ہمیشہ ساتھ رہی شاید یہی وجہ ہے کہ فلم کے پروڈیوسر دینیش ویجن نے اپنے ایک پوست میں کہا کہ وہ ارفان خان کی فیملی کا ہمیشہ خیال رکھیں گے ارفان خان کا جانہ ہر کسی کے لیے ایک صدمے سے کم نہیں ہے لیکن ان کی وائف ستاپا سکتر ارفان خان کی طرح ہی ایک فائٹر ہے اور انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک میسیج پوست کیا ہے جو شاید ارفان کی وش کے اکارڈنگ ہی ہے موسیقی